بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات میں نے پاکیزہ خوشبو محسوس کی تو میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ امدہ خوشبو کیسی ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوشبو اصل میں فیرون کی بیٹی کی اس خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے جو خادمہ اس کا کنگا کیا کرتی تھی میں نے اس کا حال پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن وہ بیٹھی فیرون کی بیٹی کا کنگا کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے اچانک کنگا گر گیا اور اس نے کہا بسم اللہ فیرون کی بیٹی نے کہا کیا یہ میرا باپ مراد ہے اس نے کہا نہیں بلکہ وہ اللہ جو میرا بھی اور تیرا بھی بلکہ تیرے باپ کا بھی رب ہے فیرون کی بیٹی نے کہا کیا میرے باپ کے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے اس نے کہا ہاں اس نے کہا کہ میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی اس نے کہا ٹھیک ہے جو بتا دو چنانچہ فیرون کی بیٹی نے اپنے باپ کو ساری بات بتا دی فیرون نے اس خادمہ کو بلائا اور اس سے پوچھا کہ اے فلان عورت کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے اس نے کہا ہاں میرا اور تمہارا رب اللہ ہے فیرون نے پیتل کی بنی ہوئی ایک گائے لانے کا حکم دیا چنانچہ وہ لائی گئی اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کیا گیا پھر اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جانے لگا خادمہ نے اس دوران کہا میری ایک خواہش ہے فیرون نے کہا کہ تیری کیا خواہش ہے اس نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں ڈال کر ایک ساتھ دفن کر دیا جائے فیرون نے کہا کہ ٹھیک ہے تیری یہ آرزو پوری کر دی جائے گی چنانچہ اس کے بچوں کو پیتل کی اس گائے کے اندر برابر ڈالا جاتا رہا یہاں تک کہ اس کے شیر خوار بچے کی نوبت آئی تو ماں اس کی وجہ سے بے ہمت ہونے لگی تو بچے نے کہا کہ اے ماں مجھے بھی ڈال دو کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے موسیقی موسیقی